موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میرا نام ڈاکٹر قاضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں بی ایسی ڈی ای ڈی ایچ ایم ایس ایف ٹی جے پنجاب ہوں میں اس میں معمول اپنے یوٹیوب چینل سے گجرخان پاکستان سے آپ سے نالش شیئر کرتا ہوں امیدہ آپ میری ویڈیو سے استفادہ کرتے ہوں گے آج کا موضوع جو میں نے چونہ ہے وہ ہے گھر میں تقریباً ہر گھر میں جوان بچے بچوں کا مسئلہ ہے یعنی جوانی کے دانے کی علمہ سے ورہا اصل میں ناظرین جلد کے اندر کچھ غدود ہوتے ہیں جن کا کام جلد کو چکنائی فرام کرنا ہے بعض غدود زیادہ چکنائی بنانے لگتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے دانے بن کر جلد پار ابراتے ہیں جنہیں کیل کہتے ہیں انگریزی یا طبی نامن کا اکنی ولگارس ہے زیادہ تار یہ کیل جو ہے چہرہ پار شاتی پار کندوں پار اور گردن کے پیچھے نیچری طرح پیٹھ پار بھی نکلاتے ہیں بارہ سب سے زیادہ چہرہی متاثر ہوتا ہے چہرہ پر دانے اور فینسیوں بن جاتی ہیں پی پڑ جاتی ہے اور ٹھیک ہونے کے بعد بیچھے پار گہرے نالی کی طرح ٹیڑے میڑے اور تھری نوار نشانات باقی رہ جاتے ہیں جلدی بیماریاں عام طور پر جسم کے کسی دوسرے حصے کی خرابی کا نتیجہ ہوتی ہے بہت سی جلدی بیماریاں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی ہمارے پاس ایسے بچے بچیاں بکسرت آتے ہیں جو عدویات کھا کھا کر تنگ آ چکے ہوتے ہیں ساتھ ہی بہت سے رقمی ضائع کر چکے ہوتے ہیں اچھی خاصی پریشانی کے عالم میں ہمارے پاس آتے ہیں ناظرین نباتاتی طریقہ علاج میں جلد جو ہے ایک تیسے گردے کی ایسیت رکھتی ہے اور چند بیماریاں ایسی ہیں جنہیں جگر کے عملے رفع سمیت کے مطلب شاید آپ سمجھنا آیا ہو مطلب یہ ہے کہ جگر جو زریلے مادے خارج کرتا ہے اس میں جب خلل آ جائے تو جلدی تکالیف پیدا ہو سکتی ہیں آج کل ہم جلدی امراض میں اصلاح جگر کی طرف ضرور تو جو رکھتے ہیں زیادہ یہ بات عقل تصریم کرتی ہے کہ جلدی امراض کا پینے واری دعا یا کھانے واری دعا سے علاج ہو تاکہ مرض کے سباب کو پورے طور پر رکھا جا سکے نہ کہ انہیں واپس جسم میں دکیل کر جیسے خارجی مرمو کے استعمال سے ہوتا ہے کہ وقتی طور پر دانے اور خارج پر دب جاتی ہے اور پھر وہ کچھ دنوں بعد یہ آفتہ اشرہ کے بعد دوبارہ شدت سے نمودہار ہو جاتے ہیں اب میں آپ کو بتا تھا ہوں کہ یہ تکلیف کیوں ہوتی ہے یہ تکلیف چکنائی کی زیادتی سے ہوتی ہے اور یہ چکنائی میں آپ کو بتا جاؤں گا یہ چکنائی گدود بناتے ہیں سنے بلوگز یعنی جوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں چونکہ یہ گدود برپور کام کر رہے ہوتے ہیں اس لیے یہ تکلیف ظاہر ہوتی ہے نمبر دو انفیکشن کے باعث یہ پرابلم بھی ہو سکتا ہے محلوسی طور پر بعض اوقات یہ کیلما سے دانیں بھی نکلتے ہیں یعنی اگر والد کو تھے یا والدہ کو تھے تو آگے بچوں کے بھی اکثر نکلاتے ہیں بعض اوقات کسی دوائی کے سائیڈ فیکٹ کے طور پر بھی دانیں نکلاتے ہیں نمبر چار ہیز کے دوران اور حازمہ کی خرابیوں سے بھی ہارمونز کا نظام متاثر ہوتا ہے جلدی امراض میں داگ دب شائعہ کیلما سے اگر جب ظاہر زیادہ تکلیف ہوتے ہیں نہیں ہوتے دیکھنے سے چرا کے خوبصورتی شدید متاثر ہوتے ہیں اس تکلیف سے ناصف چیرے کا عصر و جمال متاثر ہوتا ہے بلکہ ان بادنما دانوں اور داغوں کی وجہ سے تمام خوبصورتی اور ربائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب ناظرین آتے ہیں علاج کی طرف اور احتیاط کی طرف سب سے پہلی بات جائے کہ پانی زیادہ پیئیں چٹ پٹی چیزوں سے پریز کریں یا بہت کم کر دیں اسی طرح تلی ہوئی چیزیں جیسے پکوریس موسے کباب بہت کم کر دیں اور پھر اور سبزیاں اور سلاد کا بکسرت اسمال کریں سبز پتی والی جو سبزیاں ہیں وہ خوب کھائیں مناسب ورزش یا واق کریں خوراق میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے علاج میں آج آپ کو ایک جرمن دوائی کا تعرف کروں گا جس کا نام ہے پی کے ٹوئنٹی ٹو یہ پیکانہ کمپنین نے بنائے ہیں ان کا نام پی کے ٹوئنٹی ٹو ہے اور اوپر دوسرا نام لکھا ہوا ہے ڈرکٹ ڈراپس ڈی ای آر سی یو ٹی ڈرکٹ ڈراپس یہ سوزش کو کم کرتے ہیں اور زریلے مادوں کو جسم سے خارج کرتے ہیں اور ٹیشو کو مضبوط بناتے ہیں اس طرح اس بات کے وسیع امکانات ہیں کہ یہ دعا چہرے کے کیل ماسے داگ دب امکمل طور پر ختم کرے گی ان قطروں میں ہیں سسٹک، تینیڈینسز، ہائیڈروکوٹائل، میزیریم، ریننکولیس بلب، سارسپریلا، لیڈم اور وائیولا جیسی عدویات موجود ہیں اور یہ عدویات خون کو صاف کرنے کے یمانی ہوئے عدویات ہیں تو عالت کے خوف سے میں آردوائی کی الگ الگ تفصیل بیان نہیں کروں گا یہ عدویات نہ صرف چہرہ کے کیل ماسے صاف کرتی ہیں بلکہ باقی جسم پر بھی اگر اگزیما یا خارج یا سوزش دار فنسیوں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں دوسری اہم درین دعا جو ہے وہ ہے بربرس ایکوافولیوم یہ دعا کی ان فنسیوں اور چہرے کے دبوں کو چھائیوں کو ختم کر کے چہرے کے نکوش کو روشن کرتی ہے نوجوانوں کے کیل ماسوں اور چھائیوں میں مفید ہے یہ حازمہ اور جگر کے افعال کو بہتر بناتی ہے جسم کی نشو نمہ بھی کرتی ہے اس دعا کے دس قطرے تین چار مرتبہ عدی پیری پانی میں گھن کر ڈالیں اور پی لیں اور جو دوسری دعا بتا یہ پی کے ٹونٹی ٹو اس کے پندرہ قطرے ایک پیری پانی میں گھن کر ڈالیں تین چار مرتبہ روزانہ اور بارہ سے پندرہ سال کے بچے بچیاں جو ہیں یہ قطرے دس قطرے تین مرتبہ پانی میں ڈال کر استعمال کریں یہ پی کے ٹونٹی ٹو کی بات کہا رہا ہوں اور جو بربرسی اکی آفوریم ہے وہ بچے جو ہیں وہ سات اٹھ قطرے پی لیں دونوں میں سے ایک ہی قطرے استعمال کریں دونوں نہیں استعمال کریں دونوں کی علامات جو ہے وہ میں نے بتائی ہیں تو دونوں میں سے ایک استعمال کرنا کافی ہے اگر ضرورت پڑھے تو پھر دوبارہ دوسرے سمال کے جا سکتے ہیں یعنی پی کئی ٹونٹی ٹو یا بربوس ایک وافولیم اگر زمان بار پیلی تیہ ہو تو بربوس ایک وافولیم بہتر رہے گی یہ قطرے جرمنی کے ہیں پی کئی ٹونٹی ٹو اور جو بربوس ایک وافولیم یہ دونوں جرمنی کے ہیں تو جرمنی کے ہی لیں کسی اہم تنی دعائی ہے کالی بروم تھرٹی یہ ایک دو قطرے صبح بہت شام پانی میں ڈال کر لیں میں لے تو ایک فراغ روزانہ کافی ہے یہ دوہ بغیر علامات کے تجویز کر دیتے ہیں تو بھی کم یا بھی ہمیں مہتی ہے یہ دوہ زندی قسم کے کیلوں کے لیے مفید ہے اس کے علاوہ ناظرین ہماری بہترین عدویات سلفر لیڈم تھوجہ آرسینک آئیوڈائیڈ سورینیم ویڈا ہے جو ڈیکٹر کے مشورے سے سیلیکٹ کی جا سکتی ہیں لگانے کے لیے ایک القاصر اس کا میں بتاتا ہوں ہائیڈروجن پار اکسائیڈ جو اکثر میڈیکل سورن سے مل جاتی ہے تو ہائیڈروجن پار اکسائیڈ ادھا اونس ارکے گلاب دو اونس اور گلیسرین ادھا اونس یہ آپ اس میں مکس کر لیں اور یہ دانوں پر لگائیں صرف جاؤں دانے ہیں مہا پر لگائیں دانوں کو انشاءاللہ چند دنوں میں یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور باقی اندرونی دور پر دوائی کھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا نسخہ اکثر خواتین جانتی بھی ہے تو میں دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں ارکے گلاب اور گلیسرین اور لیمن کا جو نچوڑ کر پانی نکالتے ہیں یہ تینوں برابر وزر میں ملا لیں اور روزانہ راز کو پورے چہرے پر لگائے جا سکتا ہے اس سے چہرے میں نکھاراتا ہے دانیں بھی ختم ہوتے ہیں چہرہ صاف ہوتا ہے تو پورے چہرے پر یہ لگائے جا سکتا ہے امید ہے ناظرین جانا کی خوبصورتی کے حوالے سے آپ کو آج کا روحان پسند آیا ہوگا اور آپ کے علم اضافہ ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ در سے مرسے اور قرسے اللہ تعالیٰ معاف رکھیں تو امید ہے کہ آپ ویڈیو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں گے سبسکرائب اس لئے کریں تاکہ اندھا جو ہی میری ویڈیو بنے آپ تک فورا پہنچ جائے اللہ تعالیٰ آپ کا عام و نصر ہو مجھے دعوں میں یاد رکھیں پاکستان زندہ بال